موسیقی اسلام علیکم میوورز بیکے میگا انٹرٹینمنٹ کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدی دوستو پاکستانی ڈرامو کے ڈریکٹر اور پرڈیوسر ہمیشہ سے ہی زندگی کی حقیقت اور روز مرا زندگی کو اپنے ڈرامو میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ڈراما سیریل اتنے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو کوئی چیز ڈرامے میں دکھتی ہے تو وہ اس کو اپنے آپ سے تعلق بناتے ہیں کہ یہ ہی تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا دوستو پاکستانی ڈراما انڈسٹری آج اس جگہ کھڑی ہے جہاں ڈریکٹر اور پرڈیوسر کو پتا ہے کہ ان پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دینے کی کیونکہ آج کل کے دور میں ٹیلی ویژن انڈسٹری ایک بہت ہی بڑا اور اہم ذریعہ ہے لوگوں کی تربیت کرنے کا جی ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شو بیس کو پیسوں کے ذریعہ سمجھ کر اس میں کام کرتے ہیں اسی جگہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کام کو بہت ہی میند اور دل لگا کر کرتے ہیں اور ان کا یہ ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے خود بولتا ہے دوستوں آج ہم ڈراما شیریل سبات کے بارے میں بات کریں گے ڈراما شیریل سبات آج کل کی نوجوان بچوں کے مسائل پر بہت ہی اچھے طریقے سے روشنی ڈالتا ہے خاص طور پر ان نوجوان لوگوں پر جو کہ جلد ہی اپنی عملی زندگی میں آ جاتے ہیں اور پھر منجل کو تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں ڈراما شیریل سبات کے رائٹر نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان پہلوں پر روشنی ڈالی کہ کیسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک کے بعد ایک دوسرے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور یہ چیلنجز یا تو ان کو شوار دیتے ہیں یا تو ان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں رائٹر نے بہت سے مختلف موضوعات کو کور کیا جس میں سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ یعنی کہ دماغی صحت فائنینشل سٹیبلیٹی یعنی کہ مالی استحقام فائنینشنل انڈیپینڈنس یعنی کہ مالی ازادی اور سیلف اشورنس یعنی کہ خود یقینی اور وہ وہ چیزیں جس کو ایک شخص کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما شیریل سبات پر لوگوں کی طرف سے کوئی تنقید نہیں کی گی اور ڈراما شیریل کو اتنے اچھے طریقے سے کور کیا گیا اور اس کی سٹوری کو اتنا خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ اس چیز نے ڈرامے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو کور کر لیا ڈراما شیریل سبات میں انایا کا کریکٹر بہت متاثر کن ہے حتیٰ کہ دکھایا گیا ہے کہ انایا بہت سی مشکلات سے گزری ہیں لیکن رائٹر نے اس چیز پر بہت زہر ڈالا ہے کہ ایک شخص کو اپنے آپ پر پورا یقین ہونا چاہیے ایک اور خوبصورت میسیج ڈرامے میں یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی مضبوط ریلیشن ہونا چاہیے رائٹر نے اس چیز کو دکھایا ہے کہ ایک باپ جو اپنے بچوں کو اندر نیگٹیو چیزیں ڈالتا ہے اور ان کو بگاڑ دیتا ہے اور اسی طرف انایا کے والد ہیں جنہوں نے ان کو پیار سے پالا اور ان کے اندر کانفیڈنس بیلڈ کیا ڈراما شیریل سباد کا بو والا ایفیسوڈ ناظرین کو بہت پسند آیا جس میں انایا سیچویشن کو کنٹرول کرتی ہے اور کسی کو بھی اسے نیچا نہیں دکھانے دیتی انایا اپنے ڈیوورس کے بلکل قریب ہے اور حال ہی میں اس کے والد کا انتقال بھی ہوا ہے وہ پریگننٹ بھی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اسے ساری زندگی اکیلے ہی اپنے بچے کو سنبھالنا ہوگا اور ان میں سے کوئی بھی چیز کا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ سیچویشن کو اتنے خوبصورت طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور اپنی مشکلات کا سامنا کرتی ہے ان سبھی چیزوں نے انایا کے کریکٹر کو ویورس کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بنا دیا اور ہر ایک کو یہی انتظار ہوتا تھا کہ اس سیچویشن میں انایا کیا ڈیسیزن لے گی یہ بہت ہی کم ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں اتنا سٹرانگ فیمل کریکٹر دیکھنے کو ملے تو دوستوں آج کے لیے پی کے میکا انٹرٹینمنٹ کی طرف سے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل پی کے میکا انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ